اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو آج ہم بات کریں گے مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم کی یہ ایک بہترین سسٹم ہے جو کسی بھی زمینی فوج کو دشمن کی فضائی حملے سے بہت حد تک محفوظ رکھتا ہے پاکستان آرمی اور نیوی میں کئی طرح پاکستانی ساختہ اور غیر ملکی ساختہ چھوٹے ائر ڈیفنس سسٹم استعمال کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک سسٹم آر بی ایس سیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ یوزور ہے نیوی میں بھی اور آرمی بھی بھی یہ ایک بہت قابل احتمال اور بہت کمال سسٹم ہے جو کہ رشیا رشین میڈ ہے یہ سسٹم سویڈن آرمی کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے پاکستان نے بڑی مقدار میں یہ سسٹم خرید لیا ہے پاک نیوی اور آرمی جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اس سسٹم کے لانچز میں تقریباً بیس کلو وزنی اور ایک شریع آٹھ میٹر لمبا مزائل ڈالا جاتا ہے مزائل فائر ہونے کے بعد لیزر گائیڈنے سسٹم سے ٹارگٹ کو تباہ کیا جاتا ہے پاکستان یہ اتھیار دائیس سو میٹر سے آٹھ کلو میٹر رینج تک کسی بھی جہاز یا ہیلیکپٹر یا ڈرون تیارے کو مار گرانے کی سلائز رکھتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہمارے سپائی بھارتی تیاروں کو یا کسی بھی ملک کے تیارے ہیں انہیں ایزیلی ہیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دشمن کی نظر میں آئے بغیر کیونکہ دشمن کا جو بھی نظر ہوتی ہے زیادہ در بڑے ائر ڈفینس سسٹم بھی ہوتی ہے بڑے مزائل سسٹم بھی ہوتی ہے تو اس طرح یہ سپائی جو ہے کہیں بھی ایک چھپ کے رہ سکتا ہے اور کندے پہ رکھ کر یہ مزائل فائر کر سکتا ہے اور یہ ایک ایسا مزائل ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے ایک بار فائر ہونے کے بعد پیچھا نہیں چھوڑتا ہے جب تک دشمن کے جہاز کو ہٹ نہ کر دے اور اس کی رفتار بھی مارک ٹو یا مارک ٹھری ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ سپیڈ ہے اتنی سپیڈ میں یہ کسی بھی جہاز کو مطلب ہے بھاگنے نہیں دیتا اور پلک جھپکتے یہ جہاز کو ہٹ کر دیتا ہے اور بہت ایزی ہے ایک تو سستہ بڑھتا ہے بہت سستہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قابل احتمال ہے بہت زیادہ قابل احتمال ہے جو کہ انیس سو نانانوے میں بھی ہم نے یوز کیا تھا آپ جانتے ہیں سب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور پیج کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا